اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بھٹی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خرید سے ہوں گے خمدر اور ٹائٹل سے اپنے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس قدر خاص ہے آج کوئی ناٹریننگ کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ آج ہم ایک ایک ایکوپمنٹ کی انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں میں نے ایک لیا ہے وائرلیس مائک جو کہ بویا کمپنی کی طرف سے آتا ہے آج اس کے انباکسنگ ہوگی چیک کریں گے اس کا ریزلٹ کیسا ہے اور آپ کوئی بائی کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس کا میں آپ کو باکس دکھا دیتا ہوں یہ جناب میں نے لیا ہے بویا کا ڈویل مائک جو کہ وائرلیس ہے ٹوٹلی تو تین سال سے میں بویا ایم ون یوز کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اپگریٹ کیا جائے تاروں کے جھنجٹ سے نکلا جائے تین چار سال میرا بہت سادھی ہے بویا ایم ون نے اس سے ہی تقریبا ٹوٹل میں ویڈیوز بناتا رہا بائی دے وے یہ جو ابھی میں نے لگایا ہوا یہ بویا نہیں ہے یہ ایک لوکل مائک ہے تو اس وقت فین بھی میں نے جانبوچ کے چلایا ہوئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ مائک کتنی نوائس کیپچر کر رہا ہے اور ابھی ہم جو وائرلیس مائک یوز کریں گے یہ کتنی نوائس ریکارڈ کرے گا اور یہ کس قدر نوائس کو ریڈکٹ کر سکتا ہے ہم اس مائک کو بھی اس حوالے سے ٹیسٹ کریں گے تو چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے آج کی سپر ڈوپر انبوکسنگ کی طرح چلتے ہیں تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ایک ایک چیز بہت زیادہ سیکھنے والی سمجھنے والی ہے اگر آپ نے کوئی بھی پارٹ سکپ کیا تو آپ اس کے مکمل فیچر رہے ہیں یا اپنے اپنے اپریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انبوکسنگ دکھا دیتا ہوں باکس میں ہمیں کیا کیا کانٹنٹ ملتا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز دیئے گئے ہیں جو باکس پر مینچن ہیں تو آئیے پہلے ان پر نظر مار لیتے ہیں جی جناب یہ ہے ہمارا وائرلس مائک جو کہ بویا کمپنی کی طرف سے آتا ہے اور بسکلی یہ دو مائک پر مشتمل ہے اس سے آپ انٹریوز وغیرہ بھی شوٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا بائی دہوے اس وقت فین بھی چل رہا ہے اور میں نے کمرہ بلکل اوپن رکھا ہے باہر کا نوائس بھی آ رہا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ اس مائک کی کیا کولٹی ہے اور ایک لوکل مائک کی کیا کولٹی ہوتی ہے آپ اس کا فرق ٹھیک طرح سے پتا لگ سکے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بوکس پر کیا کیا چیزیں منچن کی گئی ہیں کہ 2.4 گیگا ہرڈز وائرلیس مائکرو فون سسٹم ہے یہ اور 2 ایرز کی آفیشل ورنٹی آتی ہے اس کی بویا کمپنی کی طرف سے تو سائٹ پر جو ہے یہ انہوں نے اس مائک کی پکچرز جو ہیں وہ منچن کی ہوئی ہیں اگر میرا کیمرہ فوکس کر پائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانس میٹر ہے اور دو آپ کو مائک اس میں پروائیڈ کیے جاتے ہیں دوسری سائٹ پر آپ کو اس کا موڈل نمبر آپ کو مل جائے گا جو کہ ہے بی وائی ڈیش ڈیو 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 بڑا مشکل نام رکھا یار بہرحال ہم اس کے مزید کانٹینٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں بیک سائٹ پر اس کے فیچرز انہوں نے منچن کیے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی ملتی ہے چارجنگ کے لیے اور اومنی ڈیریکشنل مائک ہے اس کا اور لانگ لاسٹنگ بیٹری ہے جو اس کا ٹرانس میٹر چارج کریں گے ٹائپ سی چارجر کی مدد سے تو یہ کافی آپ کو اچھا بیک اپ ٹائم پروائیڈ کر دے گا تو یہ تو ہوگی باکس کی بات تو اب اس کو انباکس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر سے ہمیں کیا کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے جی جنابی میں نے انباکس کر لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک ملتی ہے ٹائپ سی کیبل جس کے ساتھ ہم چارجنگ کریں گے اور دوسری ہمیں بھی ایک ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے تو ایڈونٹ نو کہ دو ٹائپ سی کیبل کس مقصد کے لیے ہیں اور اس کو جب میں یوز کروں گا تو تب ہی اس کا اندازہ ہوگا اور یہاں پر ہمیں مایکرو یو اس پی کیبل بھی دی گئی ہے یعنی دو ٹائپ سی دی گئی ہیں اور ایک مایکرو یو اس پی دی گئی ہے اور دوسری طرف ہمارا مین کانٹینٹ ہے اس کو ہم ان باکس کر لیتے ہیں ہمیں یہاں پر دو عدد فوم ملتے ہیں ٹھیک ہے مایک پر لگانے کے لیے اور یہ آپ کو 3.5 ایم ایم جک والا ٹرانس میٹر مل جاتا ہے جو کہ آپ کے ڈی ایس ایل آر کیمرے کے اندر لگے گا میں کینٹ ٹو فیٹی ڈی کی بارڈی یوز کر رہا ہوں تو اس کے لیے یہ اوبیسلی کمپیٹیبل ہے اور سائٹ پر اس کی چارجنگ پورٹ ہے تو یہ ہو گیا ٹرانس میٹر اور یہ ہیں ہمارے پیارے پیارے سے مائک ٹھیک ہے اور ان کے پیچھے ایک کلپ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنی شرٹ کے ساتھ لگائیں گے دوسرا مائک بھی سیم ہے اس کے پیچھے بھی کلپ ہے ٹھیک ہے تو یہی کانٹینٹ تھا اس باکس میں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا تو اب باری آتی ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کی یہ کالٹی میں کیسے ہیں اس کا کیسا ریزلٹ ہے آپ کو بائی کرنے چاہیے یا نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کر کے جی جناب تو آپ نے انبوکسنگ دیکھ لی تو ابھی بھی میرے پاس یہ لوکل مائک ہی لگا ہوا ہے تو میں نے سوچا ایک دفعہ آپ کو اس کی کالٹی دوبارہ سے سنوا دوں تو جب ہم ابھی سوچ کریں گے بویا وائلس مائک پر تو آپ کو اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ صاف پتہ لگ سکے کہ ایک لوکل مائک کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اور بویا وائلس مائک کا کیا ریزلٹ ہے مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا کہ یہ کیسا ہمیں ریزلٹ پروائیڈ کرے گا ابھی بھی میں نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا یہ میں نے کہاں سے لیا کتنے کا لیا ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اس وقت میرے روم میں پنکھا چل رہا ہے میں نے خود لگایا ہوا ہے میرے کمرے میں ائر کنڈیشن بھی ہے ایسی ہے وہ میں نے ابھی نہیں چلایا ہوا میں نے سوچا کہ پنکھا چلا ہوں کیونکہ ہر بندے کے پاس ایسی کی فیسلیٹی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ پنکھا چلاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگر آپ گرمی میں پنکھے میں اس کو ریکارڈ کریں تو یہ کتنی نوائس ریکارڈ کرے گا تو اس کو بھی ہم ٹیسٹ کریں گے تو آئیے سوچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بویا وائلس مائک کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے جی جناب اس وقت جو آپ آڈیو سن رہے ہیں وہ ہے میرے نئے بویا وائلس مائک کی تو اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ریزلٹ آپ کو کیسا لگا ہے پہلے آپ نے لوکل مائک کا ریزلٹ سن لیا اب بتائیں کہ فین بھی چل رہا ہے اور کھڑکیاں بھی کمرے کی کھلی ہوئی ہیں باہر سے نوائس بھی آ رہی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بتائیں کیسا ہے اور یہ کیا نوائس ریڈک کر پا رہا ہے کی نہیں کیونکہ اس وقت ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے مجھے نئی آئیڈیا کہ کیسا آؤٹپوٹ آئے گا تو یہ آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ مائک آپ کو کیسا لگا اب میں اس کی پرائس کی طرف آتا ہوں یہ تقریباً مجھے ملا ہے پندرہ ہزار کا اور یہ آپ کو ملے گا لاہور میں رہنے والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ یہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا خواجہ فوٹو سے ہیویج آؤٹر ٹو خواجہ فوٹو بہت اچھے یہ ڈیلر ہیں بویا کے اور ان کے پاس کیمرا اسیسریز کی تمام وریٹی موجود ہے بائی داوے یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے ان کی ڈیلنگ ہی اتنی اچھی ہے کہ میرا دل کیا کے ویڈیو بنا کر ان کو شاؤٹ اٹ دیا جائے تو آپ خواجہ فوٹو ویزٹ کریں اور وہاں جا کے آپ میرا بھی ریفنس دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا اور جو لاہور سے باہر ہیں وہ ٹینشنل ہیں خواجہ فوٹو والے آن لائن ڈیلیوری بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو کال کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی ان سے یہ ایکوپمنٹس بائی کر سکتے ہیں الحمدللہ مجھے تو یقین ہے کہ بہت اچھی کالیٹی ہوگی اس مائک کی اور اگلی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اسی مائک سے میں بنایا کروں گا تو یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا لگا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا تو انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ بھی حدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اگلی کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ